بلوچستان کے شہر سبی سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ سید جاوید شاہ کی ریپورٹ کے مطابق سبی اتحاد کے آزاد امیدوار میر اسگر مری نے وارڈنم پر دس میں پاکستان مسلم نیک نون کے ڈویزنل صدر مونیر احمد بکٹے کے جانب سے دی گئی کارنر میٹنگ میں شرکت کی اس موقع پر راجہ افتخار قیانی میر اسلم گشکوری سردار ابراہیم باروزی خان ولی خان مراغزانی میر عنایت اللہ مراغزانی عبدالکریم حامبی اور دیگر موتبرین شہر اور قبائلی امائددین کی بڑی تعداد موجود تھے سبی اتحاد کے آزاد امیدوار میر اسگر مری نے کہا ہے کہ میری کامیابی سبی کی عوام کی کامیابی ہے گزشتہ 23 سالوں سے سبی کی عوام کو غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہے جہاں وہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں قبل عظیم وارڈ نمبر ایک پہنچنے پر مونیر بکٹی اور علاقے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا کارنر میٹنگ سے خطاب میں میر اسگر مری نے کہا کہ آٹھ فروری کو کیتلی پر مہر لگا کر سبی کو کامیابی دلائیں تاکہ شہریوں کے بنیادی حقوق انہیں مل سکیں انہوں نے کہا کہ سبی کی عوام تیس سالوں سے ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے جہاں نہ اسے پینے کا صاف پانی میسر ہے نہ ہی گیس اور بجلی سمیت صحت کی بنیادی کوئی سہولیات میسر نہیں ہے علاوہ عظیب پشتون خاملی عوامی پارٹی کے رہنماں سید نور احمد شاہ نے اپنے ہزاروں حامیوں اور پارٹی ورکروں کی موجود کی میں سے بے تحاد کے آزاد امیدوار میر اسگر مری کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں سبی کے بہترین مفاد میں میر اسگر مری کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں امید ہے کہ میر اسگر مری کامیابی کے بعد اسمبلی کے فلور پر سبی کے پسماندگی کے لیے آواز اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں